سابق وائیس چانسلر ڈاکٹر مجاہد کامران نے نیب کے خلاف نیا پنڈورا باکس کھول دیا رہائی کے بعد حیران کن انکشافات کہتے ہیں نیب کے واش رونز میں بھی کیمرے لگے ہیں زیرے حراست ملزمان پر تشدد کیا جاتا ہے چھوٹی سی بیرک میں چار چار افراد کو رکھا جاتا ہے فواد حسن فواد نے بتایا اگر شہباز شریف کے خلاف وعدہ ماف گواہ بن جاتا تو جیل نہ ہوتا نیب کی جانب سے مجاہد کامران کے الزامت من کھڑت کہانی قرار ترجمان نیب کہتے ہیں نیب کے کسی واش روم میں کوئی کیمرہ نہیں لگا سابق وائیس چانسلر کا فواد حسن فواد سے متعلق بیان بھی بے بنیاد ہے آمدن سے زائد اساسے کیسے بنائے شریف خاندان کے گرد نیب کا شکنجہ سخت حمزہ شہباز اور سلمان شہباز کا نام ای سی ایل میں ڈالنے کی سفارش نیب نے وزارت داخلہ کو خط لکھ دیا قائد حضب اختلاف پنجاب حمزہ شہباز حفاظتی زمانت پر سلمان شہباز لندن میں موجود اساسہ جات کی زبطی کا معاملہ اسحاق دار کے دوسرے اکاؤنٹ سے چودہ کروڑ نو لاکھ روپے پنجاب حکومت پر منتقل زلعی انتظامیہ نے فائنانس ڈپارٹمنٹ کو مراصلہ جاری کر دیا سپریم کورٹ ریجسٹری میں آج پھر بڑی عدالت لگے گی چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں بینچ جالی بینک آکاؤنٹس میگا کرکشن کے سمیت اہم مقدمات کی سمات کرے گا عدالت نے چیئرمن ایس ای سی پی گورنر سٹیٹ بینک چیئرمن ایف بی آر آئی جی سن سیکرٹری داخلہ اور نیپ کے پرانسیکیوٹر جنرل کو آج طلب کر رکھا ہے وزیراعظم کے پاس بیل ادام اختیارات نہیں آپ کسی اور کے دوست ہوں گے سپریم کورٹ کے دوست نہیں ہیں غصہ گھر چھوڑ کر آئیں چیف جسٹس پاکستان وزیراعظم کے معابنے خصوصی کے رویے پر برہم آہم عہدوں پر تقاروری قومی فریضہ ہے وزیراعظم کی مرضی نہیں چلے گی ہم تیہ کریں گے چیف جسٹس کا مقالمہ زلفی بخاری کی کس اہلیت کی بنیاد پر تقاروری کی گئی کس کے کہنے پر سمری تیار ہوئی تمام ریکارڈ طلب دماغی امراض کے معالجین کو سیاستدانوں پر بھی توجہ دینی چاہیے پاکستانی سیاست میں ایسے افراد کی نشاندہ ہی کر سکتا ہوں جو ذہنی طور پر بیمار ہیں بے حیثیت ڈاکٹر ذہنی امراض میں مفتعلہ مریض کی مشکلات کا اندازہ ہے دیگر بیماریوں کی نسبت نفسیاتی امراض کے شعبے کو نظر انداز کیا گیا صدر مملکت آریف علوی کا سائیکائٹرک سوسائٹی کے زیر احتمام کانفرنس سے خطاب سپریم کورٹ کا بڑا فیصلہ انٹی کرپشن مقدمات میں وزیراعلا کا اجازت دینے کا اختیار کا لادم قرار کسی بھی وزیراعلا سے کرپشن مقدمات میں اجازت لینے کا اختیار غیر آئینی ہے سیاسی اجازت لینا تو فوجداری قوانین کی بنیادی روح سے ہی متصادم ہے چیف جسٹس کے ریمار اثر و رسوخ نہیں چلے گا پنجاب انٹی کرپشن میں افسران کے خلاف شکنجہ سخت صوبے میں تین سو بائیس افسران کے خلاف تحقیقات جاری فیصلے میرٹ پر ہوں گے دی جی انٹی کرپشن پنجاب افسران اضافی تنخواہیں واپس کریں سپریم کورٹ کے احکامات پبلک سیکٹر کمپنیوں کے نو افسران کو تین ماہ میں اضافی تنخواہیں واپس کرنے کا حکم چیف جسٹس ساکب نصار بولے تنخواہیں واپس نہ ہوئیں تو کارروائی ہوگی نیجی ہسپتالوں کا کام صرف پیسہ کمانا ہے چیف جسٹس کا علاج کے طریقہ اکار پر اعتراض مہنگا علاج قبول نہیں چیف جسٹس نے ہسپتالوں کی تعمیر سے متعلق ڈی جی ال ڈی اے سے ریپورٹ مانگ لی بورڈ آف کمیشن ہیلتھ کیر کے ارکان کے تقارور کا معاملہ جسٹس ری ٹائرڈ آمیر رضا کو کس بنیاد پر استیفہ دینے پر مجبور کیا گیا چیف جسٹس کا اظہار برہمی چیف جسٹس نے صبائی وزیر سہر ڈاکٹر یاسمین راشد کو آج ریکارڈ سمیت طلب کر لیا کیوں تین تیس ہزار لوگوں کی بددعائیں لے رہے ہو کیوں اپنی فیملی کو مشکل میں ڈال رہے ہو چیف جسٹس کا ایڈن ہاؤزن سکیم کے متاثرین کی درخواستوں کی سماعت کے دوران ایڈن کے مالک سے مقالمہ ڈی ایچ جی ایڈمنیسٹریٹر ایڈن ہاؤزن سکیم کے مالک اور ڈی جی نیب پانچ دسمبر کو طلب سستے گھر بنانے ہیں تو ٹیکس سے چھوٹ دی جائے بیک میں ہاؤزن نے ٹیکس سے استثناء مانگ لیا ٹیکس مافی سے تعمیراتی لاغتنی چالیس فیصد کمی آئے گی سریعہ سیمیٹ بجری اور مچینری پر ٹیکس چھوٹ مانگی گئی بیلڈنگ میٹیریل پر بیس سترہ فیصد سیلز ٹیکس مافی کی درخواست سبائی وزیراوزنگ میاں محمود الرشیق کی زیر صدارت اگلاس گھروں کی تعمیر کے منصوبے پر پیش رفت کا بھی جائزہ گریٹر اقبال پارک میں مبینہ گھوست بھرتیوں کا معاملہ ستائیس گھوست مالی دو سیکیورٹی گارڈ اور تین سویپر جالی نکلے مرادمین کے اکاؤنٹ میں تنخواہیں ٹرانسفر کی گئیں انکوائری ریپورڈ لاہور نیوز بندریام پر لے آیا گریٹر اقبال پارک کی نیب میں انکوائری پی ایچ ای انتظامیہ نے نیب کو ریکارڈ پراہمی کے لیے دس روز کا وقت مانگ لیا 26 نمبر تک تمام ریکارڈ پراہم کرنے کی یقین دہن نیب میں گرفتار کیسر امین بٹ کی بلدیاتی نمائندوں کو فکر لگ گئی لارڈ میر لاہور مبشر جاوید کی ڈیپٹی میر کے ہمراہ پریس کانفرنس میر لاہور کہتے ہیں کیسر امین بٹ کو چھوڑنے کا مطالبہ نہیں کر رہے مگر ان کی صحت کا خیال رکھا جائے کیسر امین بٹ بیمار ہیں بروقت عدویات نہ ملیں تو صحت بگڑنے کا خدشہ ہے ڈیپٹی میر اجاز حفیظ بولے پیراگون ہاؤزنگ سوسائیٹی کیسر امین بٹ کے نام پر ہے احتساب کے نام پر انتقام سے نون لیگ کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے شہر میں ڈاکو آؤٹ آف کنٹرول ڈاکووں نے موٹس سائیکلوں اور گاڑیوں کے بعد رکشہ پکاپ ٹرک بس اور ٹریکٹر کو بھی نہ چھوڑا رمہ سال تین سو انتیس سے زائد ہیوی وہیکلز چھینی گئیں زلی انتظامیہ کی اوقات کار اور ون ڈیش کی خلاف وزی پر کار روائی گرین ٹیٹر فارم ہاؤس کا مینجر گرفتار مختلف اقسام کے کھانے ضبط کار روائی اے سی کینٹ کی نگرانی میں کی گئی زلی انتظامیہ نے مطالقہ پولیس اسٹیشن کو اندراز مقدمہ کی درخواست دے دی پرائیویٹ میڈیکل اور ڈینٹل کالیجز کی پہلی میرٹ لسٹ جاری پرائیویٹ میڈیکل کالیجز کا کم سے کم میرٹ اسی آشاریا انچاس فیصد رہا پرائیویٹ ڈینٹل کالیجز کا کم سے کم میرٹ اٹھتر آشاریا اڈسٹ فیصد رہا رمہ سال پہلی بار پرائیویٹ کالیجز نے سینٹرائز داخلے کیے گئے بنجاب کی ماتحہ تدلیہ میں بڑے پیمانے پر اکھار پچھار تائیس اڈیشنل سیشن ججز اور تینتالیس سیول ججز کے تبادلے چوبیس جوڈیشل افسران کے خلاف جاری محکمانہ کا روائی بھی ختم عودوں پر بحال کر دیا گیا مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے انقلابی رومانوی اور ترقی پسند شائر فیض احمد فیض کی یاد میں فیض ملے کا آغاز ملکی اور غیر ملکی شعراء عدیب مصنفین اور فنکاروں کی شرکت تین روزہ فیسٹیول اتوار تک جاری رہے گا فیض اور کیفی کا ساتھ بیٹیاں بھی ساتھ ساتھ فیسٹیول کے پہلے سیشن میں دونوں نے بچپن کی یادوں کو خوب تازہ کیا والدہ سے اببو کا پوچھتے تو کہتی ہیں وہ سچ بولتے ہیں سچ بولنے والے جیل میں ہوتے ہیں ابباجان کو کریکٹر بننے اور فلمیں برانے کا شوق تھا مگر کامیاب نہ ہوئے سلیمہ حاشمی کیفی آزمی نے ہونے والی میری امہ کو آٹوگراف دیا رومیس شروع ہو گیا میں سمجھتی کہ شاہر لوگ فارغ ہوتے ہیں شعور آیا تو حقیقت کھلی شبانہ آزمی فیض انٹرنیشنل فیسٹیول کی رنگینیاں عدد اور فنون لطیفہ سے بھرپور تقریبات ملے میں سچی کہانی پر مبنی تھیٹر ڈراما کالا میڈا بینس پیش کیا گیا پنکاروں کی پرفارمنس کو شراکہ نے خوب سراہا عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد آمد گلیاں بازار اور مارکیٹیں سجنے لگیں منحاج القرآن کے زیر احتمام پینتیسنی عالمی ملاد کانفرنس منحاج القرآن کے رہنماؤں کا منار پاکستان کا دورہ انتظامات کا جائزہ لیا میر محمد المعروف حضرت میا میر کا تین سو پیچانوما عرص مبارک دو روزہ تقریبات کا آغاز کر دیا گیا صبح وزیر اوقع فیر سعید الحسن شاہ کی مزار پر حاضری چادر پوشی زائرین کی مزار پر آمد فاتح خانی قرآن پاک کی تلاوت جامعہ پنجاب میں علومین آئی اسوسییشن کا اساتذہ کی خدمات کا اعتراف پنجاب یونیورسٹی میں اپوائنٹڈ اور پرموٹڈ اساتذہ کے احزاد میں اشائیہ وائس چانسلر ڈاکٹر نیاز احمد سمیت دیگر فیکیلٹی میمبران کی بھی شرکت صدر علومین آئی اسوسییشن راجہ منور بولے کامیابی کی پہلی سیڑی اساتذہ کا عدب و احترام ہے محضب معاشروں کی ترقی اور اس تحکام میں اساتذہ کا اہم کردار ہے اقلیتی برادری کو پاکستان میں تحافظ اور مذہبی ازادی کا عنوان امن کوکار کے زیر احتمام سن پورٹ ہارٹیل میں تقریب تمام مذاہب کے رہنماؤں اور گلوکارہ رابی پیرزادہ کی شرکت رابی پیرزادہ بولی بحیثیت پاکستانی اقلیتی برادری کو ان کے حقوق ملنے چاہیے اور ہاکی بول کپ کے لیے قومی ٹیم کی بھارت روانیگی کا معاملہ کھلاریوں اور اوفیشل سمیت 20 افراد کو بھارت کے ویزے مل گئے قومی ہیڈ کوش توفیر ڈار معاون کوش دانش کلیم اور کھلاری ارپان جونئر کو تحال بیتا جاری نہ ہو سکا موسیقی